ابھی پانس تاریخ کو جب فائنل لسٹ نکل کر کے آئے گی اس کے بعد بھی لگاتار جو نیم ہیں اس کے تحت بوٹ بڑھوانا گھٹانے کا کام سماجہ دی پارٹی کرے گی اور جو شکایتیں تھیں ان کو بھی دینے کا کام چنائے کو کیا ہے سر پیلوکار سچکوں نے لوگ دھون پر حملہ بول دیا بھی آزا گھٹا پہلے انہیں نعرہ لگایا کہ روزگار دو روزگار دو پھلے ان کو روک بھی نہیں پائی اور بلکل لوگ بھون کے گیٹ پر ابھی بھی بیٹھے ہوئے آزاروں بچے امرہ تھی تو یہ مکہ منتری جو ہمارے جھوٹے مکہ منتری ہیں بگیاپن دے رہے ہیں بڑے بڑے بگیاپن دے رہے ہیں اور بڑے بڑے بھاشروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں نوکریوں دیئے ہیں کروڑوں روزگار دیئے ہیں تو اگر وہ سچے بگیاپن تھے تو آج نوجوانوں کو روزگار کیوں نہیں مللا ہے وہ جھوٹے بگیاپن تھے یہ سچے بروزگار ہیں وہ جھوٹے بگیاپن بیسوں سے دیئے گئے ہیں یہ سچے نوجوان ہیں جو لاٹی کھارے نوکری کے لئے ہیں چناؤ آئیوک جو کہے گا یا جس طریقے سے اومیکرون دنیا میں فیل لا ہے جو نیام مننگ اس کا پاند سوالتی باٹی کرے گی یہ سماجوانی پانڈی کی دی ہوئی میٹرو کا اوتھگاٹر نے مجھے خوشی ہے کہ کانپور کے لوگوں کو میٹرو ملنے جا رہی ہے جن کا پریوار نہیں ہے وہ پریوار کا دکھ و درد نہیں سمجھ سکتے اسی لئے لاکھوں اور لاکھ مزدور پیدل چل کے آئے تھے انتیشتی میں لکھڑی نہیں مل پائی تھی یہی جھوٹے مکھ منتیز ہیں جنہوں نے تین شیڈ لگا کر کے دا سنسکار ہونے والی جگہ کو روکا تھا کہ ان کی پول لکھل جائے پریوار والے ہی دکھ پریوار والوں کا سمجھ سکتے ہیں تو ابھی بھی لیپ ٹاپ نہیں دے پائیں جو وعدہ انہوں نے کیا ہے وہ وعدہ نہیں پورا ہے ان ناؤں میں مجھے نہیں لگتا کسی بھی نوجوان کو لیپ ٹاپ یا آئی ٹیبلیٹ ملاؤں گا میں ابھی جنتہ سے پوچھوں گا ان ناؤں کی جنتہ کو نہیں ملا میں تو چاہوں گا کہ ہمارے بابا مکہ منتیز جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کم سے کم سترے فلور کی سیڈیاں چڑھیں تو انہیں احساس ہوگا کہ ساڑھے چار سال میں جے پی جے پرکاز جنہوں نے کبھی آزادی دلانے کا کام کیا دیش کو وہ سنگھرز میں رہے اور سمبون کرانتی کا نعرہ دے کر کی دوسری آزادی کا لڑائی لڑنے کا کام کیا تھا انہوں نے سمبون کرانتی کا نعرہ دینے والے اور سماجدی مولیوں کو آز تک جو پیڑی ہے جو ہم فالو کرنے ہیں انہی کے صدحان تو وہ فالو کرنے ہیں تو دیکھنا چاہیے کیا دردستہ کی ہے کیا سرکاری پیسے کا درپیو ہوا ہے آپ لوگ بھی سیوکور ہو تو ان کا جھوٹ پکلا جائے گا ان کی پول کھول جائے گی اور پول کھولنے کے لیے ہم آپ سے بات کرنے آئے جو میٹرو کا ادھگاٹن ہے بڑھائی کانپور کے لوگوں کو مجھے یاد ہے کہ جس سمیں شیلانیس ہوا تھا اس سمیں وہاں کے سانسر مڑلی منو جوشید جی تھے دیش کے وائس پریزیڈنٹ جو آج ہیں اس سمیں اس بیبھاگ کے منتری تھے سماجوادی سرکار تھی اور لگ یہ راہ ہے کہ تینوں لوگوں کو نہیں بلائے گیا ہے تینوں لوگ جنہوں نے اس میٹرو کا شیلانیس کیا تھا شروعات کی تھی کانپور کی جنتہ کے لیے وہ تینوں ہی منچ پہ نہیں دکھائی دیں گے اور جن کا کوئی یوگدانی نہیں ہے وہ منچ پہ دکھائی دیں گے